بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ سب کو پاکستان بزنس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں اس بزنس لاؤنج میں ہم پاکستان کے تمام بزنس ٹائکونز لیجنڈز بیروکریٹس مہر معاشیات یا اور جو بھی لوگ اس پاکستان کی اکنومک بیلڈ ڈاؤن میں ہمیں بڑا ہی کار آمد مشورہ دے سکتے ہیں سٹیک ہولڈرز کے لیے ڈیسین میکرز کے لیے ہم ان کو یہاں انوائٹ کریں گے بزنس ٹائکونز کے اپنے خیالات ہوں گے اس پاکستان کی اکانومی کو استقام کرنے کے لیے اسی طرح بیروکریٹس کے مہر معاشیات کے ڈیسین میکرز کے تو ہم ون بائی ون ان سب کے پاس لے کر جائیں گے تاکہ ان کے خیالات سے ہم مستفید ہو سکے اور پاکستان کو جو اس وقت معاشی استحقام کی ضرورت ہے اس سے ہم کیسے باہر نکل سکے تو میں سب سے پہلے کاشف ہنور صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے لاہور چیمبر آف کامیس کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے یہ موقع دیا ہے ٹائم دیا اور ساتھ ابراہیم جو کے سی او ہیں کینن فوم کے ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں آج ہمارے بزنس رونج میں موجود ہیں تو میں سب سے پہلے کوئیشن کروں گا جناب کاشف ہنور صاحب بہت شکریہ میرا کوئیشن ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا الموز سب کے لیے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکنومک میل ڈاؤن ہے اس میں سے آپ کیا مشورہ دیں گے ڈیسین میکرز کو کیا مشورہ دیں گے سٹیکھولڈرز کو تاکہ ہم اس ایکنومک میل ڈاؤن سے پاکستان وہ عمل کرے وہ کام کرے وہ پروسیجرز پولیسیز بنائے ایکشن لے کہ ہم اس کی جو اکانومی ہے اس کو استحقام دے سکے تو کاشف ہنور صاحب سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور ٹیمبر میں تشریف لائے آپ تو خود ہمارے لیے منٹور ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں لیکن آج ہمیں بھی موقع ملا کہ آج ہم آپ کے ساتھ لاہور ٹیمبر کے پلیٹ فارم سے ڈسکس کریں میرے صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی is very important for economic stability جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک نہ ہی آپ کا لوکل انویسٹر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ اور بڑھائے گا اور نہ ہی آپ کے ملک کے اندر فارن انویسٹر آئے گا documentation of economy is very important ہمیں اپنے آپ کو document بھی کرنا ہوگا اب ہم ان وقت سے گزر گئے ہیں کہ ہم undocumented economy کے ساتھ اپنے آپ کو چلا سکیں اور میں اب جس تجزیہ پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ the mother of all evils is devaluation ہم نے اس کو کیسے there are many factors for it کہ ہم نے export کو بڑھانا ہے ہم نے import کو کم کرنا ہے ہم نے foreign remittance کو بڑھانا ہے ہم نے expected پاکستانیز کی request کرنی ہے یا ہم نے اپنے expenditures کو کم کرنا ہے ہم نے اپنی incomes کو بڑھانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اپنے چونکہ ہم export based economy نہیں ہیں ہم import based economy ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ inflation کو control کرنے کے لیے ہمیں اپنے روپے کو مستحکم کرنا ہوگا ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا اور جو ہمارا brain drain ہو رہا ہے اس وقت ملک سے ہمیں اس کو روکنا ہوگا ہمیں اپنے جو existing industry ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو روکنے کے لیے کہ وہ اس ملک سے نہ جائے اور میں اب ہر جگہ پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ملک سے industry کیوں باہر نکل رہی ہے کیوں بگلہ دیش shift ہو رہی ہے کیوں کسی اور ملک میں shift ہو رہی ہے ہمیں اس کیوں کا جواب چاہیے تاکہ ہم یہ روک سکتے ہیں کافی ساری industry باہر جا رہی ہے یا باقی اور ممالک جو ہیں وہ industry کے لیے بڑے بڑے مراد دے رہے ہیں جی آج جورڈن اور ایجپٹ بہت سولتے دے رہے ہیں تو وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا facilitation دینی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر investment آئے اور میاں صاحب جو اس وقت current پاکستان کی condition ہے ہم اس میں مستقبل قریب میں اپنی exports کو نہیں بڑھا سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم goods export currently نہیں کر سکتے ایک دو تین سالوں میں yes ہماری inflation کام ہوتی ہے interest rate کام ہوتا ہے ہماری local industry یہاں پر لگتی ہے ہم raw materials یہاں produce کر لیں گے value addition کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ہم export کریں گے ہم skilled labor پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا foreign remittance ہمارے ملک کے اندر آئے where we lack ہم labor export کر رہے ہیں ہمیں skilled labor کو export کرنا ہے تاکہ اور اس وقت دنیا میں labor کی ضرورت ہے skilled labor کی ضرورت ہے ہمیں اس بات ہمیں ان تمام avenues کو کھولنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر foreign currency آئے اور میں نے تو اس دفعہ budget میں بھی بہت شور مچایا irrespective of all ساری criticism کے باوجود بھی کہ بھئی ہم جو grey economy کے پیسے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ document ہو وہ آپ کی state کی کٹی کے اندر آئے ہمیں اس revenue کو بھی کھولنا ہوگا اس پیسے کو اندر آنے دینا ہوگا جو پیسہ site پہ block ہو گیا ہے کچھ بھی ہمیں کرنا ہوگا ہم سب کو پتائے کہ بہت سا پیسہ ہمارے plots میں رک گیا ہے وہ پیسہ باہر نہیں آرہا اب ہمیں کچھ ایسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ایسے dollars ایسی currency ایسی assets ایسا capital جو اس وقت block ہو گیا ہے اس economy کے اندر واپس لائے جائے اب یہی جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں کہ جس وجہ سے پاکستان کی جو economy کو ہم استحقام دے سکتے ہیں میرے اس میں دو سوال ہے کہ آپ نے budget میں جو proposals دیں کیا ان کو اچھی طرح سنا اور کیا اس پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ policy makers جو ہے انہوں نے اس میں عمل کیا یا اس نئے budget کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں میہ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں I'm very grateful to both the governments provincial government and the federal government دونوں governments ہماری بات کو سن رہے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا ہے time دیا ہے اور میں یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر اپنے ناظرین کو بھی کہ ہم نے یہ ہم کہہ رہے تھے کہ retailers جو ہے ایک بہت بڑا portion tax net کے باہر ہے ہم ان کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ sales کا area سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ہم نے ان کو یہ بھی convince کیا کہ پہلے income tax میں لائیں اس کے بعد sales tax میں لائیں وہ ایک condition تھی ہمارے budget میں کہ ایک ہزاس کے fit کے ساتھ جو بھی area ہوگا اس کو sales tax میں وہ include کر دیں گے tier 1 میں اس کو اس budget میں نکال دیا گیا ہے SME is our backbone SME دو سال پہلے SME کے لیے انہوں نے concessionary rate پہ tax discount دیا تھا لیکن اس کی انہوں نے مد رکھی تھی 25 کروڑ تک ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب state bank یہ کہتا ہے کہ SME کی definition 80 کروڑ تک ہے 25 کروڑ تک نہیں ہے تو آپ SME کی definition کو 80 کروڑ تک لے کر جائیں اس دفعہ SME کی definition کو 80 کروڑ تک لے گئے ہیں اور جتنے SMEs ہیں ان کو اس دفعہ 29% tax نہیں پے کرنا ہوگا وہ میرے حال ہے maximum 20% discount ہے ultimately they'll consult their chartered accountants تو وہاں پر بھی انہیں concession ملے گا ہم نے solar کی بات کی دیکھیں ultimately ہمارا آگے والا future جو ہے وہ solar کے ساتھ ہے IT کے ساتھ ہے اور ہمارے ملک کا اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہم تب بچیں گے ہم وہ چیز ایکسپورٹ کریں جو ہم امپورٹ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 مہینے دی ہیں solar کے ساتھ ہم کیوں 20 ملین ڈالر کا فیول امپورٹ کرتے ہیں کاشف میں میرا نیکسٹ سوال یہی تھا جس کو آپ نے اس کو start کیا پاکستان کے اندر آلٹرنیٹ انرجی پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر آلٹرنیٹ انرجی نہ صرف کہ وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ الگ منسٹری ہے اور اس منسٹری کے تحت انہوں نے مائل سٹون سیٹ کی ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر سال کتنے پرسنٹ آلٹرنیٹ انرجی کو اپنے جو انٹرنیشنل نیٹورک میں ایڈ کرنا ہے دیرہیز کہ پاکستان کے اندر آلٹرنیٹ انرجی کا ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس پہ خاطر خواہ اتنا کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم بہت اگریسیو نہیں رہے آلٹرنیٹ انرجی پہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے تو آپ کے کیا خیالات ہیں اس میں اور آپ نے جو گورنمنٹ کو سجسٹ کیا کہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی پہ کام کرنا چاہیے تو کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ کام کرنے کے لیے سیریس ہے سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ there is never late ہم نے پچھتر سال میں بھی اگر اپنی گاری پہ ہم نہیں سوار ہوئے آج بھی سوار ہو جائیں ہم نے پشلے سال 30 بلین ڈالرز کا نقصان کیا ہے ہم اس 30 بلین ڈالرز کے لاؤس پہ ایڈ مانگ رہے ہیں تو کیا ہم نے اس اس white gold کو بچانے کے لیے آج بھی کچھ کیا ہے کیا ہم نے water is voice پہ آج بھی ہم نے کام شروع کیا ہے کیا dams پہ ہم آج بھی کچھ کرنے کو جا رہے ہیں شاید نہیں ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ جب سولر پلانٹس آپ منڈیٹری کر دیں جس کا بھی آدھے کنال سے زیادہ کا گھر ہے وہ اپنا منڈیٹری ہے اس کے لیے اپنا سولر کا پلانٹ اپنے اوپر وہ خود اپنی بجلی پڑیوز کریں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس نے بھی وہ سولر کا پلانٹ لگانا ہے اپنے گھر کے اوپر اس نے پیسہ بھی سرکار سے نہیں لینا اس نے پڑیوز بھی کر کے نیشنل گریٹ میں دینا ہے تو سرکار کو تو انہیں فری میں تو کہتا ہوں فری انٹریسٹ پر لونز دینے چاہیے کہ آپ سولر لگائیں ہمارا کیپٹل نہیں لگے گا اور بہت سے لوگ جو اس وقت سولر پلانٹ لگا رہے ہیں اپنے گھروں کے اوپر وہ سرکار سے پیسہ نہیں لے رہے وہ اپنے کیپٹل سے اپنی کٹی سے وہ پڑیوز کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو یہ پروپوز کرتے ہیں کہ آپ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کو اس میں انسینٹیو نظر آئے ہم نے تجھی آلٹرنڈیٹ پہ جانا ہے ہم نے تو اگر ہم پانچ بلین ڈالر کا فیول بھی کام امپورٹ کر لیتے ہیں سر دو کا بھی کام کر لیتے ہیں تو ہم تو سوہ بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں کشف اگر دسین مکر پولیٹیشن ہو یا بیروکریٹ ہو اگر ہمارے کابو آ گیا ہمارے ہاتھ لگا تو ہم یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ ایک کنال کے گھر کو اگر آپ سولر انرجی کے لیے اس کو اجازت دے اور نیٹ میٹرنگ کرے جو کہ وہ کر بھی لیتا ہے تو نیٹ میٹرنگ کے لیے جو اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے اس کا مجھے اندازہ ہے اور وہ ہی بات کہ کیوں اس معاملے میں جو ہے وہ ہمارا جو ویجن ہے یا ہماری میکنگ جو ہے وہ کیوں فسیلیٹیٹ نہیں کرتے اس میں کیا آپ نے جو سوال کیا کہ ان کو کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے تو میں اب ابھی میڈیم انٹرپنیر آپ یہ بتائیں کہ پچیس کروڑ سے اسی لاکھ کی لیمٹ ہوئی اس سے کیا فرق پڑے گا اور آپ کا جو کیا ایکسپیرنس ہے یا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا اقدام کرنے چاہیے اور بزنس کمیونیٹی کو کیا اقدام کرنے چاہیے کاشف نے بڑی اچھی بات کی ہم ستر سال کا رونے نہیں روتے ہم ستر سال کے لوگوں کو نہیں پکڑتے کہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا یہ بلیم گیم جو ہے میں بھی بڑے عرصے سے سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں بڑی خوبصورت بات کی کاشف جس کا میں بہت کائل ہوں کہ پندورا باکس کھوڑنے کی بجائے لیٹس ستارٹ ٹوڈی آج شروع کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے بہتری کے لیے اپنی اکانومی کے لیے اپنے ملک کے لیے آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ آنے والے کل کو میں نے اس کو کیسے بہتر کرنا اور اسی آئی ڈی اے کے ساتھ یہ ہم بزنس لانج سٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں کیونکہ آپ کے ساتھ پچھلے تیس سال سے وابستہ ہوں تو مجھے ایک چیز کا بڑا فخر آ کہ آپ ہمیشہ آٹ آف دی باکس سوچتے ہیں اور آج تک پاکستان میں کئی چینل آئے کئیوں نے کیا لیکن ایسے ٹاپکس پہ اس طرح کی بریو ٹاپ کرنا یہ میرے خیال میں صرف آپ ہی کے بس میں تھا اور جو آپ کر رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں کر سکتا میاں صاحب جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا میں یہ سمجھتا ہوں میرے پچیس سال ہو گئے بزنس کرتے ہوئے پیس سال اور میں نے پچھلے تیس سال میں آپ کا تجربہ میرے سے بہت زیادہ ہے آپ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑی کنکریڈ انڈسٹری کی پالیسی نہیں آسکیں ہم نے آگے جانے کا سوچا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں پچھلے تیس سال سے تو میں نے دیکھا اگر ہم ایک مثال کے لیے کہ ہم سی این جی پہ ایک دفعہ کنورٹ ہوئے تو ہم نے اتنی بے دردی سے اس کا استعمال کر دیا کہ آج ہم سی این جی سے محروم گیس سے محروم ہو گئے قدرتی گیس سے ہم نے جس طرح بھیڑ چال بنائی ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہم نے صرف دیکھا تو دنیا میں صرف دو طرح کی ایکانومیز بہت سٹرونگ تھیں ایک کنزیومر بیسٹ اور ایک منفیکٹرنگ کنزیومر میں آپ امریکن افریقنز اور دوسری دنیا کو انگلینڈ بھی کنزیومر بیسٹ میں تھا جرمنز یورپینز کچھ اور آپ جپنیز جو تھے یہ سارے منفیکٹرنگ بیسٹ تھے لیکن پچھلے بیس بائیس سال پچیس سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ایک تبدیلی لے کے آیا چائنا جو پہلے کنزیومر بیسٹ تھا انہوں نے اپنے آپ کو انڈسٹری بنا کے اپنی لوکل عبادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی انڈسٹری کو اتنا سٹرونگ کر لیا کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہمارا کہ جی ہمارا بریک ایون پوائنٹ وہ انہوں نے وہاں پہ میٹ کیا اس کے بعد وہ دنیا میں نکلے اور وہ اس کے اوپر جتنا گئے وہ چھاتے چلے گئے وہ اس کا ایک موڈل بنا اس کا موڈل ہمارے ایک پڑوسی ملک انڈیا نے اٹھایا اسی کے ساتھ وہ بنگلہ دیش نے اٹھایا اور آج وہ کہاں سے کہا اب میں واپس آتا ہوں پاکستان پہ پاکستان میں انفورچنیٹلی کوئی ڈائریکشن ڈویلپ نہیں ہو سکی ہم نے انٹرپنیورز پیدا ہی نہیں کیے ہم نے چھوٹے سکیل کی انڈسٹری کو موٹی ویڈ ہی نہیں کیا بڑے تو بڑی دور کی بات تھی ہم نے اپنے ملک کو سیونٹیز کے بعد ٹریڈنگ کنٹری بنا دیا جب تک ہم ٹریڈر رہیں گے ہم اسیمی کی بات کر لیں ہم لارڈ سکیل کی بات کر لیں ہم کسی کی بھی بات کر لیں وہ پوسیبیلٹی ہی نہیں ہے ہم نے آسان ترین طریقہ بنایا ہم نے جب نیشنلائز کر دی اپنی ساری انڈسٹری لوگ ڈر گئے پیسہ لوگوں کے پاس تب بھی تھا پیسہ لوگوں کے پاس آج بھی ہے لوگ ٹیکس کے نظام سے ڈر گئے لوگ حکومت کے اداروں کی شکل دیکھ کے ڈر گئے اب وہ بھی آج بھی ڈرتے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی ہو جائے گا ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا صبح اٹھیں گے ہم پہ ایک نیا ٹیکس امپوز ہوا ہوگا ہم پہ نئی پولیسی آ جائے گی ہمارے سارے بینکس اکاؤنٹس بند ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں دو چیزیں اس میں سے آتی ہیں کاش بھائی ایک تو سسٹینیبیلیٹی آف دی پولیسیز کنٹینیوٹی آف دی پولیسیز اور ایک ٹرسٹ اور کنفیڈنس آن دیز پولیسیز اور جو جس طرح سے ابھی بات کر رہے ہیں کہ اداروں کیا فرینڈلی نہ ہونا چاہے وہ ٹیکس کلیکٹنگ ادارے ہیں یا بزنس کے ساتھ ریگولیٹری ادارے ہیں وہ اتنے فرینڈلی نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ ہیپیلی ان کے ساتھ وہ کام کر سکے اور وہ مقصد حاصل کر سکے اپنی کلیکشن کا ریگولیشن کا اور لوگ جو ہیں وہ خائف ہیں ڈرتے ہیں اور کہ کہیں ہم ایکسپلائٹر ہو رہے ہیں کہیں چیزیں ایکسیجریٹ ہو رہی ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی بالکل صحیح ہے اب میرا دوسرا کوئیشن یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہر سال کا ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کر سکے الٹیمیٹلی اب انڈر دی سرکمسٹانسز گورنمنٹ کو کاروباری لوگوں کو دونوں لوگوں کو جسی اند میکرز اور کاروباری لوگوں دونوں کے لیے میرا کوئی سجیسٹ کریں جسے ہم اپنے پاکستان کی جو ایکسپورٹ بڑھا کے فورن ایکشینج ہوئے وہ ارن کر سکیں میرے صاحب میں پہلے تو ایس ایمی میں ہی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کنسسٹینسی آف پالیسیز کی جو بات ہو رہی ہے ایس ایمی کے لیے جو اب لیمٹ کو بڑھایا گیا ہے وہ اسی لیے بڑھایا گیا ہے کہ اس میں دو آپشنز ہیں آپ اس میں فکس ٹیکس دے کر ویڈاوٹ آڈٹ بھی باہر نکل سکتے ہیں تو جو ایک ٹیکس دپارٹمنٹ کا جو ڈر خوف تھا جو ہم بار بار بزنس کمیونیٹی یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے نوٹسز سے ڈرتے ہیں ہم آپ کے آڈٹ سے ڈرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ شاید سوا یا ڈیر پرسنٹ میکسیمم اس میں اگر آپ ٹیکس دیں گے فکس ٹیکس تو you will be out of the audit اور یہ اسی کروڑ تک کی ٹرنوبرز جو ایس ایمیز کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اس کا اور جو آپ بجٹ کی بات کر رہے تھے ایک اور بات بھی بری امپورٹنٹ ہے یہاں کرنے والی کہ ایک انکم ٹیکس کا سیکشن ہے ہنڈرڈلین ڈیلیون فور جس میں آپ کے اکاؤنٹ میں فالن رمیٹنس آتی ہے اور اس سے آپ کا پہلے وہ لیمٹ تھی پچاس لاکھ روپے تک اب اس کو ایک لاکھ ڈالر کر دیا گیا ہے کہ آپ سے اس کا سوٹس کا سوال نہیں ہوگا یہ بھی ایکسپورٹ کا آلٹرنیٹ ہے کیونکہ ہمیں فورن ریزرڈز چاہیئے میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں میرا ہے ہو سکتا ہے آپ کا اور ابراہیم بھائی کا اس میں پوائنٹ آف یو تھوڑا سا فرق ہو کہ ہم مستقبل قریب میں اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکتے لیکن اور میں ریکویسٹ بھی گورنمنٹ کو ہر چینل پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اپنی پرارٹیز کو چینج کرنا ہوگا ایکسپورٹ بڑھانا اس وقت گورنمنٹ کی پرارٹی نمبر ون ہے اور امپورٹ کو کم کرنا پرارٹی نمبر ٹو ہے میں صرف گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ امپورٹ کم کرنے کو پرارٹی نمبر ون کر دیں اور ایکسپورٹ کو برہانے کو پرارٹی نمبر ٹو کر دیں اور وہ ہوگی جب تک آپ کی انڈسٹیلائزیشن یہاں پر نہیں ہوگی جب تک آپ کا امپورٹ سبسٹیچیوٹ یہاں پر نہیں ہوگا جب تک اگزیسٹنگ انڈسٹری فسیلیٹیٹ نہیں ہوگی میاں صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بتانا تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے بینک کا کائبور کا ریٹ ہے ٹونٹی ون پرسنٹ اگر ہمیں چوبیس سے پچیس پرسنٹ پہ اگر ہمیں لون ملے گا تو ہم اپنی انڈسٹری کو کیسے چلا پائیں گے ہم تو چلا ہی نہیں سکتے چوبیس سے پچیس پرسنٹ پہ آپ اس وقت ہماری کنورجن فیول کی ہو رہی ہے انٹر بینک کا ریٹ ہے ٹو ایٹی فور روپیز میں تو یہ کہتا ہوں ہماری کرنسی کو ڈیڑھ سے پونے دو سو پہ آنا چاہیے تاکہ ہماری کنورجن جو ہے امپورٹ کی وہ ریڈیوس ہو جائے اور نیا صاحب ہوا کیا اس وقت ہم تمام انڈسٹریلیسٹ کی ورث آدھی ہو گئی ہے اگر جس نے بھی بینک سے پیسہ لے رکھا تھا وہ پیسے کی اس کی لیمٹی آدھی ہو گئی ہے آپ نے اگر تین کروڑ روپیہ بینک سے لے رکھا ہے سیکیورٹی آپ نے اگر تین کروڑ کی بھی دے رکھی ہے تو ایمپورٹ آپ کی ڈبل ہو گئی ہے چھے کروڑ کی ہو گئی ہے بینک آپ سے اور کہتا ہے اگر تمہیں لون اور چاہیے اپنی ایمپورٹ کرنے کے لیے مجھے سیکیورٹی اور دو اور سیکیورٹی کہاں سے دیں ایلسیز آپ کی کھل نہیں رہی مشینری آپ کی آ نہیں رہی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی آپ نے پورٹ پہ رکھی ہوئی ہے ہمارے تمام انڈسٹریلیس تمام ایمپورٹرز کو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ ایکسٹرا کاؤسٹ ہے جو پورٹ پہ انہیں بیئر کرنی پڑ رہی ہے انہیں ڈیمریج ڈیٹینشن پورٹ چارجز کنٹینر رنٹ ان سر بہت سے لوگوں نے تو اپنی کنسائنمنٹ شور دی ہیں کہ اتنی ویلیو کی تو کنسائنمنٹ نہیں جتنے اس کے اوپر ایڈیشنل چارجز آ گئے ہیں تو سر میں کرنٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں ایم بیری آپٹیمیسٹک مجھے اللہ پہ بڑا اس پہ بڑوسہ ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ڈیفالٹ کے لیے نہیں بنا لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے اگر ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے اگر ہم انڈسٹریلسٹ کو اگزسٹنگ انڈسٹری کو یہاں پر فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے میاں صاحب ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے this is very clear کیونکہ جتنی کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے that is آپ کی تو لوکل انڈسٹری میں یہاں پر ایک بات یہ کہتا ہوں اگر I'm not for smuggling لوگوں کا یہاں پر جو نے کیونکہ آپ کی production یہاں ہے نہیں اب آپ کی جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں وہ چیزیں آپ کی تو اتنی منگائی ہو جائے آپ کے ملک کے اندر کہ آپ کے تو یہاں پر لوٹ مار شروع ہو جائے گی law and order کے یہاں پر مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے تو یہاں پر تو سر ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ current condition میں ہمیں بالکل سمگلنگ کو بند کرنا ہے کاشا بھائی آپ نہیں دیکھتے کہ ایک بڑا سمپل پروون ٹریک ریکارڈ ہے ایکسپورڈ کا اور وہ ہے آئی ٹی کا ہمارے اردگیرد آپ دیکھ لیں میں نے جب یہ بات کہی کہ پروون ٹریک ریکارڈ انڈیا نے بنگلہ دیش نے ویتنام کی جو فورن ایکسچینج ریزروز کہاں سے کہاں چلے گئے ایکسپورڈ ویتنام کی کہاں سے کہاں چلے گئی تو ہم آئی ٹی کے اندر جو ہیں اتنا پیچھے ہیں جس کی حد کوئی نہیں تو کیا اس میں کوئی پالیسی میکرز کا سمجھتے ہیں ڈیسینز کی ریکارمنٹ ہے یا کوئی ہمارے جو بزنس ٹائکونز ہیں بزنس سمال ایس ایمیز جو ہیں ان کو نہیں آگے آنا چاہیے اور آئی ٹی کے جو ایکسپورٹ ہیں آئی ٹیز کی ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں لیبر نہیں ہمیں سکل لیبر ہمیں انجینئرز کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے تو ہم آئی ٹی میں میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں آئی ٹی میں وہ اتنا سبسٹینشل فورن ایکشینج کما سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آئی ٹی سیکٹر میں جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہو سکتی ہے بہت ساری بہت قیمتی ڈالرز میں اور وہ کما بھی رہے ان کو اگر گورنمنٹ جو ہے سبسٹینشل سپورٹ کریں اس کو جو ہے موٹیویٹ کریں انسینٹیوائز کریں تو وہ ایک ایسا ایونیو ہے جو شورٹ ٹرم میں آپ اچھیب کر سکتے ہیں جی بلکل اس بجٹ میں گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ آئی ٹی کو ایس ایمی کا درجہ دے دیا ہے اس سے پہلے ایس ایمی کا درجہ نہیں تھا آئی ٹی کو آئی ٹی کو بلکل آئی ٹی کو دے دیا ہے اور ہم آئی ٹی میں بہت کام کر بھی رہے ہیں اب پھر بات یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام سروسز ایکسپورٹرز سے اور اپنے پاکستانی ایکسپیٹریئٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہم گا کہ خدارہ پیسے سٹیٹ بینک میں بھیجیں ہنڈی کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں آپ کا پیسہ ملک میں آ رہا ہے لیکن وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ایکانومی میں اس پیسے پچیس تیس روپے کے پیچھے ملک کو سٹیک پہ نہ لگائیے اس پیسے کو آفیشل بھیجیں تاکہ ہمارے ریزروز بڑھیں ہمارے بہت سے بچوں نے ہمارے بہت سے میں نہیں جانتا کہ کتنے ایکسپورٹرز کچھ ایکسپورٹرز کنسائنمنٹ کی پیمنٹس کو کس حد تک یہ سچا ہے یا جھوٹ ہیں I don't know کہ وہ ڈیلے کرا لیتے ہیں کہ ذرا ڈیویلیو اور ہو جائے ہم پھر اس کو کر لیں گے ہمارے آئی ٹی کے بچے اس ملک کے اندر پیسے نہیں منگوارے وہ باہر کسی فورن کنٹری میں اپنی پیمنٹ کو شفٹ کروا دیتے ہیں ہمارے ایکسپورٹریٹس پاکستانیز یہ تو I know کہ وہ سٹیٹ بینک میں پیسے نہیں بھیج رہے ہیں ہنڈی کے ضرور بھیج رہے ہیں کہ تیس پچیس سے تیس روپے کا فرق ہے تو وہ دیکھیں ہمیں اور گورنمنٹ دیکھیں یہ تو چلیں باتیں ہو گئیں نہیں یہاں میں تھوڑا سا دیفر کروں گا ہم ایکسپورٹریٹس سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ سٹیٹ بینک کے ذریعے بھیجیں میں وہاں پہ ہوں میں کیوں سٹیٹ بینک کے ذریعے بھیجوں جبکہ مجھے مارکیٹ میں پچیس بیس میں آبیزنس میں بیس پچیس روپے مجھے باہر زیادہ مل رہے ہیں میں کیوں بھیجوں تو اس کی بجائے کیوں نہ گورنمنٹ اس کو اس طرح سے انسینٹیوائز کریں جیسے آپ نے ابھی بات بڑی خوبصورت کی کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ڈالر انہوں نے کر دیا اور دو کوششن آسک اس طرح کے اور بھی گورنمنٹ یہ چیزیں گورنمنٹ جو ہے وہ انسینٹیوز دیتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ چینلز جو ہے ایسے کرتی ہے کہ لوگ خود با خود تھرو پراپر بینک چینلز آئیں اور آپ کو جو ہے وہ پیسے اپنے بھیجے اور ان کے پیسے اکانومی میں رول ادا کر ایک آنمی کو آپ نے خود ہی بتایا کہ ایک ڈالر پہ 20 سے 25 روپے مینز لوٹ اگر اس کو باہر سے زیادہ مل رہے ہیں تو میرا کویسشن یہ ہے کہ وہ کیوں سٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں اس کو کیا فائدہ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ نے اس دفعہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز اپنی اوفیشل ریمیٹنس سے یہاں پر پراپٹی خریدیں گے تو دو پرسنٹ اس کے اوپر ٹیکس تھا انہوں نے اس کو بھی ویو کر دیا ہے پھر انہوں نے گولڈن کارڈ کی سکیم کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے ہمیں اور فیسیلٹیز بھی دینی ہوں گی دیکھیں یہ آپ کا سوال بالکل دروست ہے میری تو اپیل تھی دردمند آنا سوال آپ کا بھی دروست ہے کہ کوئی کیوں پچیس سے تیس روپے کا فرق لے گا لیکن گورنمنٹ کہ گورنمنٹ کو انہیں اور فیسیلٹیٹ کرنا ہوگا اور راغب کرنا ہوگا یا انہیں پروفٹ کا ریٹ ایسا یہاں پر دینا ہوگا بہتر جو انہیں باہر کے ملک میں نہیں ملتا کچھ ایسا کرنا ہو کہ وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں تو وہ تب ہی کریں گے انویسٹمنٹ ابراہیم آپ سے ایک تو اسی سوال میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور دوسرا میرا یہ سوال ہے یہی کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کیا پاکستان کے جو کونسللرز ہیں کمیشل کونسلرز کیا وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور کیا ہم نے وہ منڈیاں تلاش کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک آفریقہ پورے کا پورا خالی پڑھا وہ پاکستان کے لئے خالی پڑھا ہے ورنہ آپ ہمارے ہمسائیہ ملک کا کوئی بھی برینڈ چاہیں وہ جا کے دیکھ لیں اور ان کے انٹیریئر گاؤں میں جا کے دیکھ لیں ان کے بقیدہ بینرز اور ایڈوڈیزمنٹ آپ کو نظر آئیں گی ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پائے ہمارے کونسلرز کیا کر رہے ہیں ہماری کیا کر رہی ہیں اور ایک ریزن کیا آپ یہ نہیں سمجھ تھے کہ ان کی طرف سے بھی ایک بڑھ سکے اور ایس ایمیز کا یہ آپ کے پاس دو سوال ہیں میہا صاحب دیکھیں میرا پہلا ایک پرسنل یہ ہے کہ ہم نے ایک میتھ بنا لیا کہ ہماری کرنسی ڈیویلیو ہوتی رہے گی تو ہماری ایک سپورٹ بڑھتی رہے گی یہ غلط ہے آپ نے ویتنام کی بات بات کی آپ کہتے کہ ویتنام کی ایکسپورٹ بہت بڑی ہے انہوں نے ویلیو اڈیشن کی ہے جتنی تیزی سے ان کی ایکسپورٹ بڑی ہے ہم بھی ایمپورٹ بیس کنٹری ہیں جیسے کہ ہماری ایسی کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں جس کا روم ٹیل پاکستان میں سفیشنٹ ہماری بہت ساری ایسی انڈسٹری ہیں جن کا دنیا اب ترکی ترکی کی ایک مثال دیتا میں صرف ایک فارم سیکٹر میں کہ دنیا میں چائنہ کے بعد سب سے بڑا فارم کا ایکسپورٹر ترکی بن گیا خاص طور پر امریکن سیگمنٹ میں اس کی حال ہیں کہ وہ سارا روم بہتر ریٹ دے دیتے میرا پرسرل یہ خیال ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے ایسے سیگمنٹ ہیں بڑے کو چھوڑ کے دیکھیں ہم نے پچھلے تیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کو میکسیمم ٹچ کیا اس وقت ہمارے ڈالر کا ریٹ تقریبا انہیں دوستوں کے لگ بگ تھا 172 175 آج ہم 23 پہ ہیں اور ہمارے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 284 ہے نیچے جانے سے کیا ایکسپورٹ بڑی ہے وہ تو کام ہوئی ہے اور اگر ہم دوسرے طریقے سے اس کی ریورس کیلیویشن کریں تو ہمارے نمبر اور پیسیز بھی کام ہوئے ہوں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو کام ہوئے ہیں ایکسپورٹ میں ایکچولی اگر ہم پروڈیکشن وائز دیکھے تو کام بھی ہوئے اور پیسے سے کام ہوگئے ہم ڈبل کام ہوگئے ہمارے بہت سارے ایسے سیگمنٹ ہیں جیسے آپ نے کہا کہ افریقہ کی مارکٹ خالی ہے گورمنٹ ہمیں فسیلیٹیٹ کرتی ہی نہیں ان چیزوں کی طرف ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے خود میں جب ابھی ساگڈار صاحب سے پریڈن صاحب تھے ہم ساتھ ملنے گئے تھے ہم نے وہاں انہیں کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سیگمنٹ ہیں ہمارے ملک میں جن کے لیے دنیا میں ایک سپورٹ ابھی خالی پڑی ہے افریقہ اب میرا اپنا سیگمنٹ ہے میں فارم بناتا ہوں میں انسیلیشن مٹیریلز بناتا ہوں افریقہ میں وہ سارے کے سارا امپورٹ ہو رہا ہے اور دینے والے ہمارے مسائیہ ملک ہے یا ٹرکی ہے کیا آپ سنٹرل ایشیا میں سمجھتے جو پچھلے بیس سال سے ہم دیکھ رہے تھے پچھلے پانچ سال میں ایک سیگمنٹ میں ہی اس نے اپنی ڈیویلیمنٹ بہت زیادہ کر لی ہے انہوں نے ہم سے بہت بہتر گروہ کی ہے جو ایک انڈیا کی ہم بات کرتے ہے بار بار پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایک سٹریجی بنائی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو امپورٹ کریں جو جب سے میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ٹیکنالوجی آپ یہ دیکھیں دنیا میں الیکٹریکل ویکلز آئے بی ایم ڈیویو نے ایشیا پیسیفک کے لیے پورے اس ریجن کے لیے جو بڑے بلینرز اگر کہیں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ انڈیا پرڈیوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی اکانومی کتنی گروہ کر رہی ہے انٹرپنیورز کتنے پیدا ہو رہے ہیں نیچے سے کتنے لوگ آ رہے ہیں ہم ابھی تک ڈیریکشن نہیں بنا سکے ہمیں آج بھی اپنے ملک جیسے پریزنٹ صاحب نے کہ صرف یہ خواب چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کھلانے کے لیے بھی ہم پانی بھی امپورٹ کر رہے ہیں بسکٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں آپ موٹر وے پر ٹریول کا پروڈکٹ پڑا بھک رہا ہے جہاں جن کی پاکستان سے امپورٹ ہی نہیں ہو سکتی آپ کو انڈیا کا کیلہ بھی مل جاتا ہے وہاں پہ کیسے آ رہا ہے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں ہمیں لوکل انڈسٹری لوکل منفیکچرر کو سپورٹ کرنا ہوگا روک کے چیزیں ہم میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ہم پہلے لوکل مارکٹ میں انڈسٹری دیکھیں سر پچیس کروڑ سے اوپر کی عبادی ہماری اس دفعہ کی مردم شمار بتا رہی ہے ہم پچیس کروڑ عبادی کو فیڈ نہیں کر پا رہے اپنی انڈسٹری سے تو ہماری تو انڈسٹری نہیں ہے ہم پہلے اپنے گھر کو تو پورا کر لیں پھر ہم ساتھ عرب کی عبادی کی دنیا کی بات کرتے ہیں ہم اگر اپنی لوکل عبادی کے لیے اپنی انڈسٹری کو سفیشنٹ کر جائیں ہمارا باہر سے چیزیں مگوانی بند ہو جائیں تو کتنا ذرہ مبادلہ سیف جائیں بہت شکریہ پریزیڈنٹ کاشف آپ نے باوجود اپنی گو نگوں میٹنگز میں اور ہمیں اڈجسٹ کیا آپ نے ابھی بھی ایک میٹنگ میں جانا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور انشاءاللہ یہ پروگرام سے مجھے امید ہے کہ دیسی این میکرز تک یہ باتیں پہنچیں گی اور ہماری بزنس کمیونٹی تک بھی یہ باتیں پہنچیں گی تاکہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو استحقام دینے میں کوئی مدد کرسکے اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم میڈییٹر کا کام رول ادا کریں اور جو ہمارا ایمفیسائز یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ لیجنڈس ہے وہ ان کا ویجن ان کا ایکسپیرینس اور ان کی جو انٹولیکچول آہ اڈوائیز ہے تو برنگ دی اکانومی جو ہے ان سٹیبلیٹی ای سٹیویشن اور موڈ تو انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے نیکس چلتا رہے گا میں اپنے بیورز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں Thank you very much